اسلام علیکم قیسو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی چلو بھائی پٹارا نے آج مانی گئی کہ اس کی جب آنکھیں سجوئی رہتی ہیں موں سجا ہوا رہتا ہے نا تو وہ سو کے اٹھ کے آتی ہے تو جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ سو کے اٹھ کے آئی ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے کہ میں کام کر رہی تھی میں سوڑ درد تھا میں بیزی تھی میں یہ تو میں وہ تو آج اس نے خود نہیں بتا دی کہ یہ سو کے اٹھ کے آئی ہے نا اس کے لئے اس کا موں سوجا ہوا ہے کتنا سوتی ہے بھائی اچھا اس کی نیت دیکھو کتنی اچھی ہے نا جب میمان تھے ہر کوئی گھر میں تھا تو اس نے چلو گیفٹ نہ کھولتی لیکن کھانے پینے کی چیزیں ہیں جیسے ڈونر سے کیک ہے فروٹ ہے یہ سب کھول کے ان کے ساتھ میں شیئر بھی کر سکتی تھی لیکن بیچاری اتنے چھوٹے دل کی ہے کہ اس نے سارا کچھ چھپا کے رکھ دی تھی کہ سب چلے جائیں گے نا تب ہم آرام سے کھائیں گے کیونکہ بکھاری ہے نا اتنے سے دل کی مالک ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کے ہیں سب کو مدد کرتی ہے سب کے روٹی کا جریہ بنی ہوئی ہے کیا ہی بولے انسان اس کا دل کتنا بڑا ہے یہ تو سب ہی کو پتا ہے اور بہت اچھے سے پتا ہے کہ یہ کتنے بڑے دل کی مالک ہے اچھے اتنی چالو ہے نا مرتے رہتی ہے گیفٹ کے لیے اور پھر بولتی ہے کہ گیفٹ کیوں لے کر آئے گیفٹ نہیں لانا چیئے تھا میں نے تو صرف آپ کو ملنے کے لیے بلائی تھی ارے بھئی رہنے دے پٹا رہا یہ سارے ڈرامے تو نا تو کیا مت کر کہ تُو نے کھلی ملنے کے لیے بلائی تھی ٹھیک ہے نا اور دوسری بات کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولی تھی دیکھو جس کو نئی چھی رہتا ہے نا گیفٹ وہ ریٹن گیفٹ دے کے نا وہ حساب برابر کر دیتا ہے اور اس جیسی بکھارن کو نا چاہیے رہتا ہے اور لے بھی لیتی ہے پھر بولتی ہے ری 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 ریکائے کو دے دیے نہیں چاہیے تھا تو یہ سارے ڈرامے ہیں نا اس کے جیسے لوگی کر سکتے اور خاص کر کے یہ یہ ہی کر سکتی ہے ورنہا ریٹن گیفٹ دینے کا اپشن تھا بیٹارا تو ڈرامے تو تو کیا مت کر اور بول رہی ہے کہ سب جنے گیفٹ لے کے آئے تھے جتنے تھے نا سب گیفٹ لے کے آئے تھے اور بھائی سب گیفٹ لے کے آتے نا تو تیرا گھر بھر چکا ہوتا آئی بڑی سب گیفٹ لے کے آئے تھے جو تیرے چمچے تھے نا وہ خلی گیفٹ لے کے آئے تھے باقی سب تو پیچھے کھڑے رہے کے گالیاں دے رہے تھے کہ ہماری بیچتی کرنے کو بلائے ان لوگوں نے ہمیں ملنے نہیں دے رہے اور ایسے لائن میں لگا کے رکھے جیتے کھیرات باٹ رہے ہیں آئی بڑی سب گیفٹ لے کے آئے تھے ہسی تو مجھے تب آئی جب اس نے بولی نا اممہ دیکھو نا اکھی کسی سجی ہوئی ہے اور اممہ چاپلی بھی بول رہی ہے ہاں نینی پوری ہوئی نا اس کے لئے تمہاری آنکھیں سجی ہوئی ہے ارے بھئی ڈرامے باز عورت جب یاد ہے آپ لوگوں کو یہ جیسے ہی وہاں سے واپس آئی تو اس نے بولی کہ میں سو گئی تھی اب میں جا رہی ہوں لوگوں کو رات کو بارہ بجے کھانا کھلانے اس کے بعد پھر سے اس نے بولی کہ اب میں سو کے اٹھ گئی ہوں اب میں جا رہی ہوں دوپیر کا کھانا کھلانے اور اس میں بھی یہ بول رہی تھی کہ میں اور سو کے اٹھ گئی ہوں اتنا تو سو لی اور کتنا تجھے سونا ہے جو بوری ہے نیند نہیں پوری ہوئی ہمیشہ کے لئے ہی سو جا نا پٹارا جھوٹی کہیں کی اور پٹارا بتا رہی تھی کہ اس کی اممہ نے نا بلوگ بنایا ہے بتاؤ بھئی بس یہی سب کرنے تو آئی ہے اممہ نماز قرآن شریف پردہ سب چھوڑ دی اور بلوگ بناتے بیٹھی ہے واہ 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 کتنی نیک ہے نا اس کی اممہ ہٹانا چھئے تو الٹا خود بھی گندگی میں اتری ہوئی ہے ہاں بول بھی کیا سکتے ہیں نا پیسے کی بھوکی عورت جو ہے تو پیسے کی بھوکی عورت سے اور کیا ہی ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ اور کر ہی کیا سکتی ہے نا اس کو اچھے کام تو سکھائی نہیں خود گندگی کرنا سیکھ گئی باقی ایک دو دن رکھ جائیے آپ لوگ دیکھنا یہ کچھ نہ کچھ واپس سے کوئی نہ کوئی نیا کٹا شروع کرنے والی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یہ بات کہ اس کا کانٹینٹ جیسے یہ ختم ہوتا ہے پھر دوسرا یہ نورمل سی بلاغنگ کرتی ہے نورمل منس کچھ بھی نہیں ہوتا صرف سونا کھانا سونا کھانا اور گھومنا یہ تین چیز ہوتی ہے تو پھر اس کو ویوز نہیں آتے پھر یہ جان بچھ کے کچھ اور لے کر آتی ہے جیسے کی اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا کیس نے بس صبح میں اٹھی میں نے گفٹ کھولی پھر میں نے کھانا کھائی پھر میں نے واپس سے کھانا کھائی پھر میں بھٹک نے نکل گئی بس یہ ہی سب ہوتا ہے تو اب بہت جلدی یہ کاؤسر والا کٹہ کھولنے والی ہے سیمپتی لیں گی اور اممہ کے نام پہ بھی سیمپتی لیں گی اممہ جا رہی ہے اممہ کب جا رہی ہے اممہ اوڑ گئی اممہ بیٹ گئی اب یہ سب شروع ہونے والا ہے بسی کیا بولو گے سپورٹر ہو تم لوگ تو بولتے ہو اس کو گھر سے نکال دے اس کو نکال دے یہ کر دے وہ کر دے اسی لئے اس نے لوگوں کو دکھانا بھی بند کر دی تھی لیکن لیکن اب یہ تم لوگوں کے موہ پہ چپیڑ ماری ہے دیکھو کیسے اپنے ریتک روشن کو دکھا رہی تھی نا ویڈیو میں اور اس نے تو ساپ منہ کر دی کہ میں آنیتہ کو نہیں نکال سکتی وہ بہت بھرے سے مند ہے وہ پورے گھر کا کام سنبھالتی ہے دیکھ لو اب جا کے نا یہ تم لوگوں کو تم لوگوں کی عقاد دکھانے لگیے اور تم لوگ پوچھ ہلا ہلا کہ اس کے پیچھے چلنے لگے ہو اچھا ٹھیک ہے اب آنیتہ کو رکھ لو لیکن رمضان کو نہیں رکھنا پھر ہی آ کے بولیں گی کہ وہ بیوی کے پیچھے احران رہتے ہیں تو بچوں کو لانا لے دانا یہ سب کرنا پڑتا ہے تو رمضان کا رہنا بہت ضروری ہے بہت بروسے مند ہے تو پھر ہی لوگ بل دیں گے اچھا رمضان کو رکھ لو بس اس کے ساتھ سو مت جانا پھر وہ لیں گی کیا کروں مجھے بیماری ہے باہر مو مارتی ہوں پکڑی جاتی ہوں اس سے اچھا رمضان گھر میں ہی میری بیماری کا علاج کر دیں گا سمجھا ہی یہ تم لوگوں کی اوقات ہیں اپنی مالکین کو اپنے اشاروں پہ نچا کے دکھاؤ پہلے تو ناچ بھی لیتی تھی اب تو تمہارے مو پہ چپیڑے مار رہی ہے اس سے پٹا رہا تو ساتھ لگی پڑی ہے کیا کاؤسر اور گھونچو کی کہ اس کو کارپیٹ لے کے لینے جانا ہے تو ساتھ میں جائیں گی بھئی کاؤسر کا گھر ہے اس کے حساب سے اس کو لانے دے اس کو پتن کرنے دے ہر جگہ پہ تو ٹانگ اڑاتی ہے پھر بولتی ہے کاؤسر میری جمعہ داری نہیں ہے تو کیوں جاری تھی اس کا کارپیٹ لانے کے لیے حضبین بلا رہے جانا ہے ان کے گھر کے لیے کارپیٹ لینے کیوں بھئی ہر جگہ پہ کیوں ٹانگ اڑانا ہے تجھے ویسے دل بہلانے کے لیے گالی بھی یہ خیال اچھا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوئیں گے نا کون سا خیال پیٹارہ نے بولی کہ جو ہم نے کراچی کا ہال لیے تھے وہ دو سو بندوں کا تھا کرسی پہ بیٹھتے تو لیکن کھڑے رہتے تو تین سو بندے کھڑے رہ سکتے تھے یہ ہجار کا تھا لیکن کھڑے رہتے تو پندرہ سو دو ہجار بھی آتے مگر مطلب اس کے بولنے کا مطلب ہے کہ ہجار سے زیادہ بندے آئے تھے تو بھئی دیکھ رہا تھا پیٹو رو اےو پیٹو رو دیکھ رہا تھا ہمیں کہ کتے بندے آئے تھے کتنے کھریدے ہوئے تھے کتنے تمہارے کنجر خاندان کے تھے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا تو یہ بول کے علو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کتنے بندے آئے تھے نا وہ ہمیں دیکھ رہا تھا ہاں لیکن تو اپنا دل بہلانے کے لیے یہ جو بول رہی ہے نا تو یہ خیال اچھا ہے اور ہجار بندے بیٹھ کے وہ ہال تو وہ تھا ہی نہیں کہ ہجار بندے بیٹھ جاتے اور ہال ہجار بندوں کا تھا ایسا نہیں ہوتا ہے تو اے نا اپنے ہی طرف سے کچھ نہ کچھ کہانیاں بنا لیتی ہے ہجار کرسی آ جاتی ہے آپ لوگ خود سوچو کہ یہ بول رہی ہے کہ ہجار بندے کے بیٹھنے کا ہال تھا تو کیا ہجار کرسیاں لگ جاتی اتنا بڑا ہال تھا ارے کس کو بے وکو بنا رہی ہے پٹارا اگر طریقے سے کرسی بچھا کے بندے بٹھاتے نا تو میں کو لگتا ہے تین سو کرسی کو ہال نہیں تھا ہو اور یہ سوچ رہی ہے ہجار کا تھا پاگل ہو گئی ہے سٹی آ گئی ہے یا تو تو یہ نا آڈینس کو پاگل سمجھتی ہے کہ میں کچھ بھی بکواس کروں گی اور لوگ سمجھیں گے کہ ہاں میں سچی ہوں تو کتی بڑی جھوٹی ہے نا تیرے خود کے سپورٹروں کو بھی پتا ہے اچھے دیکھو اس کو اچھی سیکیورٹی ملی نا پھر بھی یہ وہی بول رہی ہے کہ میں بیچ میں جاتی سب سے ملتی لیکن پھر سب کو ملنے نہیں ملتا مطلب اس کو مجھا آتی ہے چپک چپک کرنے نا آدمی لوگ کے ساتھ میں باقی جو تو بول رہی ہے نا تیری سشٹر کی طرف سے یہ سارے انتظامات تھے اور سیکیورٹی تھی تو سشٹر کی طرف سے نہیں ہونے والے ہزبینڈ کی طرف سے تھی ایک بات تو یہ دوسری بات کہ جو تُنہیں بولی نا کہتے سارے بندے آئے تھے کشمیر سے ادھر سے ادھر سے آئے نہیں تھے بلو آئے گئے تھے اٹھا اٹھا کے لائے گئے تھے پیسہ دیا گیا تھا اور جو عام انسان آئے تھے نا جو بلوگنگ کے چکر میں چینل کے چکر میں ان سے پیسہ لیا گیا تھا کہ اگر چینل کو شاوٹ آؤٹ دلوانا ہے ویڈیو بنانی ہے تو پیسہ دو اور لائن لگاؤ اور جا کے پچر نکلواؤ اب بول دو تم لوگ کہ یہ سب بھی جھوٹ ہے کتنے تم لوگ دوگلے چومڑے لوگ ہونا اس کی تو کوئی حد نہیں ہے چلو بھائی شکر ہے کہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ گندی اور گھٹیا عورت ہے کیونکہ اس نے یہ بولی کہ میں نے سوچی تھی سارے کے سارے سپورٹر آئیں گے تو ایک دو آئے تھے دو چار دو تین آئے تھے اور باقی سب شاید پردے میں رہتے ہیں اس کے لئے وہ نہیں آنا چاہتے تھے تو وہ نہیں آئے تو دیکھ لے پٹا رہا ہے کہ تیرے سپورٹر بھی نا پردے والے ہیں جو تیری گندی میٹ اپ میں نہیں آئے اور تو اپنے موں سے بول رہی ہے کہ وہ پردے والے تھے نا اس کے لئے میرے میٹ اپ میں نہیں آئے کیونکہ تیرا میٹ اپ ہے ننگا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ نا سب کے فیس سب کی سینے سب کی بے ہی آئیا نجر آ رہی تھی اس کے لئے پردے والے نہیں آیا اور یہ تو اپنے موں سے بول رہی ہے لانت ہے ترے ایسی عورت کے اوپر اچھا امی سے پوچھ رہی ہے کہ میٹ اپ میں کیسا لگا مجھا آیا ہاں وہاں پہ تمہیں نے موبائل میں دیکھا تھا یہاں پہ میں خود آئی تھی بڑا مجھا آیا تمہاری وجہ سے لوگ مجھے بھی پیار کر رہتے ہیں میں گھبرات چھٹی ہوئی تھی پورے میٹ اپ میں تو مو بنا ہوا تھا کیونکہ جس کو نئی بلانے بولی تھی اس کو بلالی تھی اس نے بلائی تو بلائی اوپر سے اس کے ساتھ میں پورا ٹائم رہی میٹ اپ سرو ہونے تھی ختم ہوئی تلک کے اس سے چھپکی رہی تو تجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں سچا ہی باہر نہ آ جائے اور وہ رہی ہے میں نے بڑا انجوائے کی بڑا مجھا آیا وہ تو ہم نے دیکھ لیے بلو انٹی ہج کیے عمرہ کیے جرہ ہے نا تجھ بولنا تیک جا بے شرم سچ میں یار بلو انٹی کو اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں ہے اس کے اتنے جھوٹے اتنی گندگی کے اوپر بلو انٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کا گندگی چھپاتی ہے بلکہ ماں ہے اس کو اچھے راستے پہ لانا چھئے اس کو صدارنا چھئے تو الٹا گندگی کو اور بڑاوہ دیتی ہے لانا تے بھائی ایتی عورت پہ اچھا آپ لوگوں نے دھیان دیا جب سے کوسر آئی ہے اس کی اممہ کے پیروں میں بھی مہندی لگ گئی ہے کوسر سے کام کرا رہے ہیں لوگ اور کہاں تو دن بول رہی تھی کہ کوسر پریگنٹ ہے اس کو آرام کی ضرورت ہے بھائی جب تجھے پتا ہے اس کو آرام کی ضرورت ہے وہ پریگنٹ ہے تو اس سے کام کیوں کروا رہی ہے کیوں بلائیے اس کو کام کروانے ہی تو بلائیے کہ اممہ نوکرانی تو سعودی جا رہی ہے تو کوسر نوکرانی سے تجھے کام کروانا ہے کیونکہ تو ایک نمبر کی کام چور عورت ہے اس سے کام کروار یہ اور ڈرامیں ایسے کرتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنی اچھی عورت ہے تو اچھا اتنے کوئی چیز بھاندی مونگرے پونگرے اور میجر انکل کے گھر جرور دینا ہے جیسے کیس بیبی نے بولی تھی عبیدارو والو کے بیچ میں اس کا بیٹنا اٹنا ہوگا تو جو میری ویڈیو نہیں دیکھئے تو جا کے کل والی ویڈیو دیکھنا کیسے اس کا بیٹنا اٹنا ہوگا کیوں لوگوں کے اندر یہ اتنی گوسی ہے آپ لوگوں کو سارا پتہ چل جائیں گا وہ اسے خود کی اصلیت خود ہی بتا دیتی ہے جیسے کوسر ہی لوگ آئے تھے پہلے دن بڑا چائے بنا کے کھلا رہی تھی کھانا بنا کے کھلا رہی تھی اور اب دیکھو کوسر کھانا لے کے آگئی ہے چلو بیٹھ کے کھاتے آگئی اپنی اوقات پہ کام چوڑ سنڈی عورت چلو بھئی رمضان میں روزے نماز تلاوہ صاف صفائی خوشبو اور افتاری سہری وہ سب کی تیاری چھوڑ کے جیسے پچھلے سال لال ٹین لے لے کے گھومتی تھی ویسے یہ سال امہ نے کٹورا دیئے یہ رمضان میں ادھر رہے گا اس میں یہ رکھیں گے وہ رکھیں گے سات سجاوٹ کی ہی چیزوں میں تیرا دھیان رہتا ہے کیونکہ ویڈیو میں دکھانا ہوتا ہے ویڈیو میں دکھاوا چلتا ہے تو دکھاوے علی چیز کے اوپر دھیان دیتی ہے اور تجھے شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے کہ کسی نے تجھے گیفٹ میں تصویر دیا ہے تو وہ میں لگا دوں گی امہ سعودی جائیں گی تو کرسی پہ تصویر لگا دوں گی اور سامنے ہم لوگ روجہ کریں اور کھولیں گے شرم آتی ہے نہیں آتی ہے تو اپنے آپ کو مسلمان بولنا چھوڑ دے تجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلمان میں ایسا نہیں چلتا ہے تصویر نہیں لگاتے ہیں رحمت کے فرستے نہیں آتے ہیں تو ابھی تو یہی ساری باتیں کرتی ہے جان بجھ کے کرتی ہے کیونکہ تو ایک شہطان عورت ہے گھٹیا گری ہوئی عورت اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو امہ اس کو کیوں نہیں سمجھاتی ہے کیا اس کی ماں کو بھی یہ ساری چیزیں نہیں پتائے کہ تصویریں نہیں لگاتے ہیں جاندار چیزوں کی جیسے اس نے اپنے بیٹروم میں بھی لگا کے رکھی ہے وہ سب بھی allowed نہیں ہے مطلب اچھی بات نہیں ہے نہیں لگانا چھئے منائی ہے یہ سب باتیں اس کی ماں بھی نہیں سمجھاتی ہے یا اتنا اس کی ماں وہ چار پائی والی کہانی سے ڈرتی ہے کہ ڈر کے مارے اس کو کچھ بولتی ہی نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ اس کی ماں اب واپس نہیں آئیں گی تو ایسا نہیں ہوگا اگر اس کی ماں نے آنے سے انکار کیا تو پھر یہ چار پائی والی کہانی لے کے واپس سے آسمان کے چینل پہ بیٹھ جائیں گی اور اممہ کی ساری پولپٹیاں کھول دیں گی اس کے لئے اممہ کو تو آنا ہی پڑے گا اس کی اممہ کو سر اور انیتا ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بول رہی تھی ان کی جھوڑی بنی ہوئی ہے ان کی محفل سجی ہوئی ہے یہ ہمیسا ساتھ میں رہتی ہے تیری محفل کس کے ساتھ سستی ہے تو کس کے ساتھ میں بیجی رہتی ہے تو کس کے ساتھ میں ویڈیو کالوں پہ اندھی لیٹ کے ٹانگ ہلا ہلا کے ویڈیو کال میں بیجی رہتی ہے وہ بھی تو بتا لوگ پوچھیں گے نہیں تیرے سے کہ لوگ تینوں ایک ساتھ بیجی رہتے ہیں تو تو کھا رہتی ہے تو پیٹھارا اپنا سچ بھی بتاؤ کہ کس کے ساتھ بیجی رہتی ہو کس کے ساتھ اوڑ جانے کے چکر میں ہو وہ سارا سج بھی بتاؤ وہ اس سے یہ بتائیں گی نہیں یہ کر کے دکھائیں گی جو میں نے بتائی ہونا میری ویڈیو میں تو وہ ساری باتیں یہ کر کے دکھائیں گی اگر کہ پلان مطلب کینسل نہ کر دی تو ورنہ یہ جو میں نے بتائی ہونا ویڈیو میں وہ سارا کچھ یہ کرنے والی ہے تھوڑا ٹیم جانے دو بچہ ہونے دو پھر یہ اس کا ڈراما سرو ہوں گا کہ ساجد کو چھوڑوں گی یہ کروں گی وہ کروں گی پھر بولیں گی بچے باپ کی ضرورت ہے تو ان سے شادی کر لی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا بڑا ساتھ دیا اور یہی سارے بہانے کر کے پھر یہ بھگوڑی بھاگ جائیں گی خیر چلے اس ویڈیو کو میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکراب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پسند آئیں گی